اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسی ہے میری پیاری اسی یوٹیوب فیملی مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور آج جو میں اپنا ولوگ سٹارٹ کر رہی ہوں وہ اپنی کلاس سے کر رہی ہوں میں کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی اور جہاں میری سیٹ تھی نا وہاں پہ کھڑکی کے ساتھ مطلب بلکل کھڑکی کے ساتھ تھی اور یہ کبوتر جو ہے نا یہ بھار بھار آ کے یہاں پہ بیٹھ جاتا تھا تو میں نے کہا چلیں مجھے یہ اتنا پیارا لگ رہا تھا اور ماشاء اللہ سے اتنے پیارے اس کے یہ کلر تھے نا یہ دیکھیں جو اس کی گردن پر کلر ہے اتنا پیارا یہ لگ رہا تھا اور میں نے کہا چلیں اس کی بھی میں ویڈیو بناتی ہوں ساتھ میں اور آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اور آج جب کلاس ختم ہوئی تو کیسر آگئے تھے مجھے لینے کے لیے کیونکہ وہ گھر پہ تھے تو میں تو انہیں کہہ رہی تھی کہ میں آج ہوں گی چلیں اسی بہانے واک ہو جاتی ہے لیکن وہ کہنے لگے کہ نہیں میں تمہیں لے آتا ہوں آج گھر پہ ہوں اور یہ واپسی پہ نا انہوں نے کچھ چیزیں لی تھی گھر کی پاکستانی سٹور سے یہ شکر لی تھی انہوں نے انار دانا تھا پسا ہوا تھوڑی بہت چیزیں جو ہے وہ ختم ہوئی تھی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے ایک ولوگ میں بتایا تھا کہ میں نا کچھ چیزیں جیسے مسالے وغیرہ جتنے ہیں نا وہ پڑے بھی ہوتے ہیں تو میں پھر بھی جب منتھلی جب منگواتی ہوں نا جو بھی سودا وغیرہ ہے اس میں اگر پڑے ہوئے بھی ہونا جیسے کچھ دالیں چاول وغیرہ تو میں پھر بھی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی ساتھ منگواتی ہوں اگر کوئی چیز ختم ہو جائے اور یہ بھی گھر پہ نہ ہو تو پھر مجھے مشکل نہ ہو اور یہ انہوں نے اپنے ناشتے کے لی تھی بکر خانیا جو کہ مجھے بالکل بھی یہاں کی نہیں پسند لیکن ان کو پسند ہے تو یہ کبھی کبھی پھر چائے کے ساتھ کھا لیتے ہیں اور یہ سلامی لے کر آئے تھے اس دفعہ یہ آلیوز والی تھی آلیوز تھے اس میں اور یہ جو ہے دوسری یہ بھی سلامی ہے اچھا اس میں نا مجھے جو ایک ٹرکی کے آتی ہے نا گوشت میں وہ بہت زیادہ پسند ہے اور یہ میں نے ایک سلائس لیا تھا لیکن یہ بھی اچھی تھی الحمدللہ لیکن مجھے اتنی کوئی خاص جو ہے نا وہ پسند نہیں آئی تھی تو میں نے کہہ رہی تھی وہ جو ٹرکی میں کی لے کر آتے تھے نا اس کے جو ہوتی ہے گوشت کی وہ بہت مزے کی ہوتی ہے تو یہ کہنے لگے کہ وہ نئی مل رہی تھی اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی سب سے سپیشل چیز دلسی یہ لے کر آئے ہیں اور یہ فرس ٹائم لے کر آئے ہیں ہم لوگ پہلے کبھی بھی نہیں لے کر آئے اور اس کی جو مجھے سب سے اچھی بات لگی نا وہ یہ کہ یہ چھالیے کے بغیر تھی اس میں چھالیا وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی اور پھر میں نے یہ ٹیسٹ بھی کی فوراں سے کیونکہ کالیج کا جو ٹائم تھا نا اس میں بڑے شوق سے ہم سب فرینڈز کھاتی تھی اور مجھے اس کو دیکھ کے نا وہی ٹائم یاد آ گیا یہاں پہ میں نے بنائی تھی چائے اپنے لئے اور کیسر کے لئے اور ساتھ رکھی تھی نم کو ویسے تو نہیں پیتے ہم لوگ نا شام کے ٹائم جیسے ڈیلی روٹین میں لیکن آج موسم بھی کچھ ایسا تھا اور دل جا رہا تھا تو میں نے کہا چلے چائے بنا لیتی ہوں میں اور یہ اب جو جتنے بھی مسالے وغیرہ ہے نا وہ میں ڈال رہی تھی ڈبے میں میرا دل تھا کہ میں پہلے سارے یہ نا دھوک ہے اس کے بعد مسالے ڈالوں گی لیکن جیسے میں ہر دفعہ کرتی ہوں لیکن موسم بھی کچھ ایسا تھا اور میں اتنی زیادہ تھک گئی تھی کہ میں نے کہا بس میں ان کو ایسا ہی صاف کر دوں گی اور میں جلدی جلدی ان کو سمیٹوں اور یہ عادت ہے میری کہ میں نا جب بھی چیزیں وغیرہ آتی ہیں تو ان سب کو سمیٹ کے مجھے اسی ٹائم بھی نہ سکون ملتا ہے اور یہ میں نے ساری علماری جو ہے مسالوں والی وہ ساری صاف کر دی تھی اچھے طریقے سے اور ساری جو چیزیں ہیں وہ ڈال کے رکھتی تھی اور جی آج میں کھانے میں بنا رہی تھی پالک اور مروہی یہاں پہ پالک جو ہے وہ میں نے رکھتی تھی بوائل ہونے کے لیے اور یہ دیکھیں باہر کا موسم آج پھر سے نا کافی زیادہ گہرے بادل تھے اور سردی ہو رہی تھی تو ایک تو تھکی بھی میں اتنی زیادہ تھی اور بس میرا دل تھا کہ میں جلدی جلدی جو کام ہے نا وہ میں ختم کر لوں سپیشلی کچن کے یہاں پہ کیمہ بھی دھوکے رکھ دیا تھا ساتھ چنے کی دال میں نے بھی گوئی تھی یہ بنانے تھے میں نے شامی کباب بچوں کے لیے بلکل نا لائٹ سے کیونکہ بعض دفعہ بیٹا جو ہے میرا وہ روٹی وغیرہ نہیں کھاتا تو میں اسے بند میں یا بریڈ میں لگا دیتی ہوں تو وہ برگر سمجھ کے نا کھا لیتا ہے اور یہاں پہ جی میں نے پالک ہو گئی تھی بوائل پیاس کو میں نے لائٹ براؤن کیا اس میں درک لیسن کا پیس ڈال کے اب میں نے اس میں ڈال دی تھی چکن یہ بھی جب نہ ہلکی سی تھوڑی براؤن ہو جائے گی مطلب کلر اس کا چینج ہو جائے گا تو پھر میں اس میں سارے جو ہے مسالے وغیرہ ڈال کے اس کے بعد ٹیماٹو پیسٹ میں نے ڈالا تھا اور پھر پالک ڈال کے تو تھوڑی در اس کو میں دم پہ رکھوں گی یہ دیکھیں پروپر میں ساری ریسپی اس لیے نہیں شیئر کرتی کیونکہ یہ کوئی میرا کوکنگ کا چینل تو ہے نہیں جیسے ولاغ میں بناتی ہوں اور اس میں جیسے میں نے آج یہ بنائی بس پالک اور چکن جو ہے بنانا تھا تو میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کر لیا اس کو بھی نا اور یہاں پہ یہ دیکھیں سارے مسالے وغیرہ میں نے اس میں ڈال دیئے تھے اور ٹیماٹو پیسٹ جو ہے وہ بھی ڈال دیا تھا اب بس میں اس کو بھون رہی تھی اس کے بعد جو میں نے پالک بوائل کی تھی نا وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور یہاں پہ یہ پالک اور چکن جو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا تھا اور اللہ کا شکر بہت مزے کا بنا تھا بس کھانا وغیرہ ہم لوگ کھا چکے تھے اور میرا دل تھا میں ریسٹ کروں گی کیونکہ اسکول سے آنے کے بعد میری یہی روٹین ہوتی ہے کہ کافی زدہ کام جو ہے نا وہ میں صبح کر جاتی ہوں لیکن جو کھانا ہے نا بنانا اور باقی چھوٹے مٹے کام وہ میں واپس آ کر کرتی ہوں تو بیٹا میرا بور ہو رہا تھا کیونکہ وہ سکول بھی نہیں جا رہا تو ہم اسے لے کر یہاں آگئے تھے یہ گھر کے پاس ہی جگہ ہے تو بس وہ اس کی ضد تھی کہ مجھے لے کر جائیں میں صبح سے گھر پر بور ہو گیا ہوں تو ظاہر ہے بچے سکول جاتے ہیں تو پھر بھی وہ تھوڑے فریش رہتے ہیں وہاں کھیلتے ہیں ٹائم ان کا اچھا گزر جاتا ہے گھر پر تو بچے اگر بلکل سارا دن رہے تو وہ بور ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد نکلتے نکلتے نا میری نظر پڑی یہاں پہ کچن کی کچھ چیزیں لگی تھی جو کافی زیادہ ریزنیبل تھی اور ایک دو چھٹ چھٹی چیزیں مجھے چاہیے تھی جو میں نے لی تھی نیکسٹ ولوگ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ ایسے ولوگ بہت لمبا ہو جائے گا مجھے اجازت دیں نیکسٹ ولوگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ